بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے الگی میربانی سے دیا آپ سب کو اس چیز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اور دوسرا ہم نے وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی ڈیلر بھائی کے کہنے پہ یا کسی بھی مارکٹ کی فروانی کو دیکھتے ہوئے ڈاؤن پیمنٹ پیڈ فائلز اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور ابھی گروپ میں لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ جی وہ اپنی اوریجنل پرائیس سے نیچے مارکٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور دوہزار سترہ اٹھارہ انیس میں ایسے انویسٹرز جو پوری اقساط دینے کی سکت نہیں رکھتے تھے یٹ انہوں نے بلو ورلڈ سٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ کسی ڈیلر بھائی کے کہنے پہ اعتماد کیا بلو ورلڈ سٹی پہ اور انویسٹمنٹ کی اور صرف وہ ڈاؤن پیمنٹ دینے کی سکت رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے نام فائل کروالی ریجسٹریشن فائل تو ان کو ہم یہ اپشن دے رہے ہیں کہ وہ ہنڈر پسنٹ ریفنڈ لے سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی ڈیڈکشن اور یا وہ جو بگر پرائس والی فائلز ہیں نائن نائنٹی والی انڈ اباو کی ریجسٹریشنز میں مرجن کر آکے وہ ایکزٹ لے سکتے ہیں تو اس میں میں سمیت ہوں دین اگین وہ انویسٹرز جنہوں نے ریجسٹریشنز جو ہے ریسنٹلی لی ہیں ان کے پاس ایک اپشن ہے کہ وہ ایسے لوگ جو اگزٹ لینا چاہ رہے ہیں ان سے پرچیز کر کے اپنے ریجسٹریشنز میں مرجن کر آ سکتے ہیں پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ایک بہت آئیڈیل سینیریو الحمدللہ جی کریئٹ ہو گیا ہے سرچارج بھی آپ لوگوں کے لیے ویو آف کر دیا ہے جو لوگ اگزٹ لینا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے اپشن دے دیا تو میرے خیال میں اب کسی کے پاس کوئی گنجائش رہے نہیں یا کسی بھی قسم کی کمپلین یا تقاضہ کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ نہیں کنٹینیو کر پا رہا تو ہم نے اس کو ایگزٹ کے بہت سارے موقع دے دی ہیں تو انویسٹرز آپس میں چیزیں ایکسچینج کر لیں گے یا وہ کمپنی سے ریفنڈ کی صورت میں ایگزٹ لے سکتا ہے تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں موتدل قسم کی پالیسی ہے اور بہت بہتری آئے گی چیزوں میں اب کوئی چیز جو دوزار سترہ اٹھارہ انیس کی ڈی پی پیڈ ہے سپیشلی وہ مائنس میں بکنے کی کوئی وجہ نہیں رہا جاتی جب کمپنی ہنڈر پسنٹ ریفنڈ دے رہی ہے اور جو ڈیڈکشن نوملی ریجسٹریشن پہ ہوتی ہے 50% کی وہ ہم ڈاؤن پیمنٹ پیڈ فائلز کی 2017, 18 اور 19 کی ریجسٹریشن فائلز کی ہم نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی وجہ سے ایگزٹ لینا جا رہے ہیں اور کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں اور انویسٹرز کے لیے بھی ایک بہت بڑا موقع ہے ایرننگ کا ایسی آپرچینٹی میں نہیں سمجھتا اس وقت کسی اور پروجیکٹ میں available ہے یا create بھی ہو سکتی ہے so it's a rare unique policy and it's a rare unique میں سمجھتا ہوں event اور opportunity for everyone who is working with blue world city or everyone who is willing to work with blue world city so آئیں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے وین کو آگے لے کے چلیں اور جو affordable housing کا میں سمجھتا ہوں بلو ورلڈ سٹی نے بلند کیا ہوا ہے اس کو ہم اس کے rightful جو deserving لوگ ہیں and users ہیں ان تک پوچھیں جزاک اللہ خیر جی thank you